موسیقی موسیقی السلام علیکم ناظرین دنگ ٹانک کے ساتھ میں ہوں سید آئی شناز اعظمی صاحب سلمان گنی صاحب پفیسر ڈاکٹر حسن اسکری اور خاور کمن میں اس ساتھ پرگمہ میں موجود ہیں ناظرین جیسے کہ آپ ہیڈ لائنز میں بھی جان رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں آج ہم نے ایک چینج دیکھا آجمل وزیر صاحب جو مشیر اطلاع تھے ان کو ہٹا کر کامران بنگش صاحب آگے لائے گئے ہیں آجمل وزیر صاحب اس سے پہلے شوکت یوسف زائی صاحب کی جگہ آئے تھے تو یہی نہیں یہ جو تبدیلیوں کا سلسلہ ہے کیبنٹ کے علاوہ بھی جاری ہے ہم بیوراکروسی میں بھی وقتن فوقتن اکھار پچھار دیکھتے رہتے ہیں لیکن ریزلٹ اورینٹڈ ہے یہ سب چینج یا نہیں اس پر ہم آج بات کریں گے اور اس میں سب سے بڑا جو سوال آیاسہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ دو سال ہونے لگے ہیں اگست میں اس کے دوران کیا کپتان ایک اچھی ٹیم بنا پائے یا ان کے منپسند اور چنیدہ افراد ان کی ٹیم میں موجود ہیں دیکھیں جو آپ کا سوال ہے اس میں جو پنہا اصول ہے اس کے تحت تو آپ اپنے ببرچی کو بھرتی نہ کریں کہ ان سے دو سال تو ہنڈی نہیں پکی ان کو کچھ سمجھ نہیں تھی لیکن آئندہ ان کے ہاتھ میں کوئی لذت آ جائے گی جو ٹیم ہے وہ سامنے ہے لیکن ایک سوال میں یہ چیز بھی ہے کہ ٹیم میں خرابیاں ہو سکتی ہیں کمزوریاں ہو سکتی ہیں خود جو ہے جو منبع ہے اس اقتدار کا وہ بالکل وہ جو امیدیں تھیں جو ایک میار ہے وہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے وزیر آزم ہیں بہت خوبیوں کے مالک ہیں انہوں نے کئی فیلڈز میں کئی میدانوں میں اپنا لوہا منبایا کرکٹ کے میدان میں ایک دو انہوں نے فیلانتروپی کے کام کیے جو شوکت خانم ہسپتال ہے نامل یونیورسٹی ہے میہوالی کے راستے میں آپ ہیں یہ بڑے نام ہیں ایک وہ بڑی ینگ ایج میں سیلیبرٹی تھے جب ان کی شادی جمائمہ سے ہوئی انگلستان میں تو انہیں جو کوریج ملی وہ یا بریٹش روائل فیملی کو ملتی ہے یا ان کو ملی تو یہ غیر معمولی چیزیں ہیں لیکن یہاں پہ نہ کرکٹ کی بات ہو رہی ہے نہ یاری کی ہو رہی ہے نہ دوستی کی ہو رہی ہے نہ کوئی آپ کتنے سوشل سرکلز میں کتنے ایکٹیو ہیں بات ہو رہی ہے کہ آپ میں جو اب جو سیاست کا میدان ہے اور جو حکمرانی کی ذمہ داری آپ کو سومپی گئی ہے اس کے اوپر آپ اتر رہے ہیں یا نہیں تو اس پہ یہ جو ان کے مداہین بھی ہوں اور بڑے پرجوش مداہین بھی ہوں ان کی نظروں میں بھی شک پیدا ہو چکا ہے اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اور میدانوں کے یہ فاتحے ہوں گے فاتحے رہے ہوں گے پر یہ میدان ان کے بس کی بات نہیں ہے ان سے حکمرانی ہونے رہے ہیں یہ گورنمنٹ جو ہے جس طریقے سے چلنے چاہیے تھی جو گورننس کا میار ہونا چاہیے تھا نہیں ہے آپ اب بات کر رہے ہیں ٹیم کا جو بڑے ان کے فیصلے کیا ہیں کہ خیبر پختونخواہ کا کون وزیرعالہ ہو کوئی یار کوئی جانتا بھی ہے دو سال ہو گیا ہے اس کو وزیرعالہ کو گئے ہیں کون صاحب وہ ان کا بیگراؤن کیا ہے ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے ان میں خوبیاں کیا ہیں کوئی بتا سکتا ہے ایک ہمارے پنجاب کے ہیں نامبر جو چیف منسٹر ہیں ان کے بارے میں کچھ نکہ ہوں گا کیونکہ بہت کچھ میڈیا میں ان کے بارے میں کہا جا چکا ہے بہت اہم پوزیشن ہوتی ہے چیف سیکریٹری پرنسپل سیکریٹری کی ان کے بارے میں جو بچیزیں آ رہی ہیں دو سال میں ان کے بارے میں جو پبلک اپینین ہے اس میں ایک پختہ اپینین بن چکی ہے کہ وہ کتنے صلاحیتوں کے مالک ہیں ایک موج زفر موج جو ہے ان کی سپوکسمن کی بنائی ہوئی ہے کسی کو پتا نہیں کون ہے اور وہ بھی ان کو اب وہ جو جنرل راہیل شریف کے جو چیف پرنسپل پریس آفیسر تھے میڈیا آفیسر تھے سلیم باجوا صاحب ان کو بھرتی کرنا پڑا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ باقیوں سے کام نہیں چلا اگر آپ کو کوئی چیز میں مطلب ہنر ہونا چاہیے تھا وہ تو پبلسٹی تھی وہ تو کامیاب کی پارٹی کا یہی تھا اگر وہ بھی آپ سے نہیں ہو رہا اور آپ کو باجوا صاحب جو ہے سلیم باجوا صاحب آپ کو بھرتی کرنے پڑے ہیں تو پھر خرابی ہے تو کوئی یہ امید رکھے کہ آئندہ تین سال میں بہتری ہو جائے گی پھر وہی ہے کہ وہ جو ہمارا ببرچی ہے شاید وہ کمال کے کھانے امباد میں پکانے لگ پڑے اب تک تو نہیں یہ انتخاب صرف وزیرعظم کے سواب دید ہے ٹیم کا انتخاب سلمان صاحب دیکھیں آئیشہ یہ پارلیمانی سسٹم ہے اس میں پرائیم نسٹر جو ہے باختیار ہوتا ہے اور پارلیمانی سسٹم کے اندر جو لوگ پارلیمنٹ کے ممبرز ہوتے ہیں وہ لوگ ان کی کیبنٹ انہی میں سے کیبنٹ لیکن غیر منتظر مشیروں کی بہت بڑی تعداد ہے یہ بڑی بنیادی سی بات ہے تیکھیں میں اب تک جو چار مشیر جو میں بالا دست سمجھتا ہوں فیصلوں کے حوالے سے وہ عبدالعزاق دعود ہیں کہ انہوں نے محشت کی بحالی کا عمل کرنا تھا آگے لے کے جانا تھا محشت کی ستک بحال ہوئی ہے اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب محترم انہوں نے عربوں کھربوں دنیا برسے سمیٹ کے واپس لانے تھے وہ کتنے لے کے آئی ہیں اس کے بعد ندیم بابر صاحب وہ پیٹرولیم کے جو ان کے مشیر ہیں پیٹرولیم میں جتنی امبیرسمنٹ پرائیم میسٹر صاحب کو ہوئی ہے وہ ان کی وجہ سے اور مجھے آج یاد آ رہا تھا جب میں نے ان کا نام سنا فوج کے اندر ایک احساب کا سسٹم ہے تو انیل سی کے کیس میں پروفیسر صاحب کو یاد ہوگا کہ وہاں پر جب انہوں نے انکوئری کی تو انہوں نے اپنے کئی جرنیل برطرف کر دیئے تھے اور جاپان پاور کے شیئرز انہوں نے بھی انیل سی کو دیئے تھے شاید یہ وہی ہیں کہ بات یہ اور چوتھے صاحب مہید یوسف صاحب ہیں وہ بہرحال کالمس تھے انہیں جن حساس ریشوز کے والے سے یہاں لائیا گیا کہاں سے لائیا گیا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلوں کے حوالے سے بالا دست تھے اور جب جمہوری سسٹم ہے پارلیمانی سسٹم ہے ان کی کیبنٹ کی صد تک باقتی آ رہا ہے تو میں ان کے ایک وزیر غلام سرور خان صاحب کا بیان پھر کوڑ کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ کیبنٹ میں آدھے لوگ وہ ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے کہ وہ بریف کیس لے کے آئے تھے اور بریف کیس لے کے واپس لے جائیں گے تاکہ اس ساری صورتحال میں یہ ہم چھوڑیں مشیروں کو اس لیے کہ یہ جواب دے نہیں ہیں جواب دے ایک شخص ہے جسے پاکستان کے عوام جانتے ہیں اور جو جواب دے پاکستان کے عوام کو دو سالہ اگر کارکرگی دیکھیں تو پولیسیز کا فیلیور ہے اور اگر فیلیور نہ ہوتا تو ہم اس نیچ پر نہ کھڑے ہوتے میرا سوال اس میں یہ ہے کہ جی کیا یہ دو تین ہفتوں سے میں دیکھ رہا ہوں وہ جو سب سے بڑا سکینڈل تھا چینی کا سکینڈل وہ اب مجھے کہیں نظر نہیں آرہا اس لیے کہ یہ آگے کوٹ میں آنا ہے مسئلہ فیصلہ ہوا ہوا ہے ایسی سی کے اندر وہاں جا کے بتانا پڑے گا کہ ایسی سی میں یہ سارے ڈسین کس نے کیے تھے کہ سارا معاملہ کھلے گا لہٰذا اس پہ بھی خموشی پھر سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کی زراعت ہے اور ہمارا اس معاملے میں کنسنسیز ہے کہ پاکستان کو جب ہم زری ملک کہتے ہیں تو زری ملک کی وجہ سے آج ہم فاقہ کشی سے بچے ہوئے ہیں کہ کسی حد تک ہمارے ہاں گندم چلے وافر ہو گئی اور گندم کاش کرنے والے کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے سال قومی اسمبلی کے اندر یہ ٹڑی دل کا مسئلہ آیا تھا اور حکومت کی سنجیدگی کا عالم دیکھیں کہ چلیں شکر ہے سید فخر امام چونکہ وہ دہی پہ سے منظر رکھتے ہیں ان کا ذمہ دار سے رابطہ ہے ایکشو انہوں نے منایا اور دوسرا ہمارے سکوٹی اداروں کو اگرامات کرنے پڑے کہ خدا نہ خاصتا یہ ٹڑی دل کا مسئلہ تھوڑا سا اور بڑے تو یہ جو زری ملک والا بھی ہمارا ہے برم وہ بھی ہواب میں اڑکے رہ جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ جواب دے وہی شخص آپ خاک کتنے بھی لوگ لے ہیں اور یہ جو یاروں کی حکومت ہوتی ہے یار جواب دے نہیں ہوتے اصل لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کی اس کشتی کے اوپر سوار ہوتے ہیں جنہوں نے گوگلا ساتھ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کی جو منتخب کیبنٹ کے ممبر ہیں منتخب راکین اسمبلی ہیں ان کی سوچ اپروچ اور ان کے اندر پیدا شدہ مایوسی کا یہ اگر پرائیم منسٹر صاحب ادراہ کر لیں تو پولیسیز پہ نظر سانی ضرور کرنی پڑے گی اور بات ان کی ماننے پڑے گی اور اگر انہوں نے ان لوگوں کی بات مانی ہوتی تو آج یہ پاکستان کے علاق اس نحج پہ نہ کھڑے گا پیر منتخب مشیروں کی ضرورت کیوں محسوس کی جاتی ہے یہ کیسے جگہ بنا لیتے ہیں سسٹم دیکھیں یہ ہی میرا نزدیک جو مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے دیکھیں جب پارلیمانی نظام حکومت ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں ہے اس میں جب آپ یا بناتے ہیں کیابنٹ بناتے ہیں ایک تو آپ اس میں خیال رکھتے ہیں کہ مختلف علاقوں کو مختلف جو پارفل گروپس ہوتے ہیں ان کو نمائندگی دی جاتی ہے تاکہ وہ بیلنس کر سکے اور ویسے بھی آپ کو الیکٹڈ لوگوں کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور الیکٹڈ آدمی کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق چونکہ عوام سے ہے تو لہٰذا جو ایک کانسپٹ ہے ویل فیئر آف پیپل اس کو پرموٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو جو ہیں الیکٹڈ لوگوں کو پریفرنس دینی چاہیے انہی کی بنیادی حیثیت ہونے چاہاں تک نون الیکٹڈ کا تعلق ہے نون الیکٹڈ تو پارلیمنٹی نظام حکومت میں بہت تھوڑے سے ہونے چاہیے چند ایک جو بہت ہی اوٹسٹینڈنگ ایکسپشنل ہیں اور جو خاص کوئی ٹیکنیکل ایشو کو ڈیل کرتے ہیں اور دو سال میں کوئی پرفارمنس بھی دکھا دیکھیں دیکھیں اس میں دیکھیں وہ تو بڑا آسان طریقہ ہے آپ نے ٹیم کو جج کرنا ہے تو آپ کے پاس ٹیم کی ٹیم کو جج کرتے ہیں ناموں سے جج نہیں کرتے بلکہ آپ اس کے کام سے جج کرتے ہیں تو آپ کام خود دیکھ لیں تو اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جو آپ ٹیم کریئٹ کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو پارلیمنٹی نظام میں ٹیم ڈومینیٹ ہو الیکٹڈ لوگوں سے کیونکہ الیکٹڈ لوگوں کی اکاؤنٹی بیلٹی زیادہ آسان ہوتی ہے عام آدمی کو پہنچنا آسان ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہے پارلیمنٹی نظام میں حکومتیں اور ہمارے ملکوں میں اس لیے اہم ہے کہ ہمارے ملکوں میں حکومتیں جو عام آدمی کو سروس ڈیلیور کرتی ہیں اس میں کمزور ہوتی ہیں لہذا اس صورت میں جب لوگوں میں ایک آدم وابستگی پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں یہ اس لنگ کو قائم رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ پروفیشنل چاہیے ہوتے ہیں اور پروفیشنل کے علاوہ سب سے اہم بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے اور خاص کر یہ آپ کو نون الیکٹڈ میں خیال لکھنا ضروری ہے کہ کانفلکٹ آف انٹریسٹ تو نہیں ہو رہا کسی کا بزنس انٹریسٹ ہے کوئی کمرشل انٹریسٹ ہے ٹھیک ہے ایک بہت بڑے انڈسٹلسٹ ہیں بہت بڑے بزنس مین ہیں اس کے پچیس فیکٹرییاں چل رہی ہیں اچھے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے اب تک کی جو ناہلی ناکامی ہے اس کے ذمہ دار مشیر ہیں نہیں اس کی دیکھئے اس کی ذمہ دار ٹوٹل گورنمنٹ ہوتی ہے دیکھئے لیڈر پرائم منسٹر ہوتا ہے اس نے سلیکٹ کرنے ہوتا ہے اس نے کنسلٹیشن کرنی تو پوچھنا ہوتا ہے تو الٹی میٹلی جو ذمہ داری ہے وہ چیف کے پاس آتی ہے اور چیف جو ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ایک ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں چیف پہ ذرا اضاحت کرتے ہیں چیف ایگزیکٹیف کی بات ہو رہی ہے خاوت چلیں آپ کی طرف آتے ہیں آپ نشاندہ ہی کرتے رہے ہیں کہ کون کون سا انتخاب جو ہے وہ خراب ہے یا حکومت کو حظیمت کا سامنا کس کی وجہ سے کرنا پڑا یہ چناؤں میں کہاں خرابی پیدا ہوئی کس طرح سے انہیں منتخب کیا گیا دیکھیں ایک چیز آرٹیکل نائنٹی اور نائنٹی ون جو کانسٹیٹیشن اس کے مطابق کولیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ایک منسٹر یا ایک مشہیر یا ایک وزیر تمام کابینہ بشمول پرائمسٹر پاکستان کوئی بھی جو فیصلہ کابینہ کرتی ہے وہ سب کے اوپر وہ تمام اس فیصلے کے جو ہے وہ ان کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے موجودہ کابینہ کے اندر چھبیس ان کے فیڈل منسٹر ہیں چار سٹیٹ منسٹر ہیں چار ایڈوائزر ہیں اور ساتھ میں ایک پندرہ قریب ان کے سپیشل اسسٹنٹ ہیں اور اٹھارمی ترمیم ایک بنایا گیا تھا فارمولا کہ جو ٹوٹل نمبر ہے کولیکٹیو جو سینٹ اور نیشنل سمبلی کا جمع کر لیں فور فورٹی سیکس تو اس کے گیارہ پرسنٹ جو ہیں وہ لوگ کابینہ کے حصہ بن سکتے ہیں یہ پچاس کے قریب لوگ بند ہیں تو یہ ویدن دیٹ لیمٹ ہے باقی یہ ہے کہ جی اوورال جو ٹیم کی پرفارمنس کیا دو سال کے اندر جو کپتان ہے ان کے پاس ایک ایسی آئیڈیل ٹیم ہے جس کے ساتھ وہ جو ابھی تک جو سفر طائع کیا ہے اس کو جاری رکھ سکیں یا مزید جو انہوں نے تین سال گزارنے ہیں کچھ بہتری لانی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا دیکھیں ابجیکٹیو ڈسکیشن اس پہ جو میرے مجھے سامنے چیز نظر آ رہی ہے ہے جو ٹرائل اینڈ ایرر ہو رہا ہے مطلب جگوں کے اوپر لیکن ہم ہرگز ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب بلکل دو سال گزر گئے ہیں ناہل فیل ختم اور عمران خان کسائے پاری ایسی ہرگز بات نہیں ہے اب عمران خان کے ساتھ جو مسئلہ کابینہ کے جو مجھے نظر آ رہا ہے تھوڑا بہت ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ پوری طرح ایک ریسپونسیبیلٹی ڈیلیگیٹ نہیں کی جاری ایک منسٹر ہے اسی منسٹری کے اندر ٹاسک فورس بنائی ہوئی ہے تو وہاں پہ جو ڈسین میکنگ کا پروسس ہونا چاہیے ایک شخص کے پاس تمام اقتیارات ہونے چاہیے اس نے جو بھی جو کام کرنا ہے وہ کرے اس کے بعد اس کا حمیازہ جو بھی ہے جزا اور سزا اس کو ملے وہ ہو نہیں پا رہا آپ دیکھیں ریسنٹلی جو پیٹرل پرائسز ہوئیں پیٹرل پرائسز گندر کیا ہوا اب اس لیے آپ کو اس کے اوپر ایک دو کمیٹی بنانی پڑی یہ پتہ کرنے کے لیے کہ یہ فیصلہ ہوا کیسے کہاں سے جو سجیشن آئی ندیم بابر صاحب ہمارے وہ کافی افیورٹ ہوتے جا رہے ہیں انہوں نے کہا جی میں تو صرف ایڈوائزر ہوں میرے پاس کوئی جو ایگزیکٹیو پاور نہیں ہے کہ میں نے کوئی فیصلہ کر دینا ہے ہمارے عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک بیعث ہوئی تھی اس کے بعد ایک کلیکٹیو ڈیسیئن ہے لیکن ابھی تک ریسپونسیبیلٹی تہلی زیادہ کہا لہور ہائی کورڈ لہور ہائی کورڈ کا جو پہ جو کل ہوا ہے وہاں پہ اس کے اوپر اوبزرویشن آئے انہوں نے کہا کہ جی اس کے اوپر آپ کمیشن بنائے اور تگڑے لوگوں کا کمیشن بنائے اور ہمیں بتائیں یہ آپ نے کیا کیا ہے تو پرائیم منسٹر عمران خان کو اپنے جو باقی ماندہ تین سال ہے میری اتنا سی جو رائے ہے وہ اس کو اگر سامنے رکھیں جو میری میرے کیال میں کہ پرائیم منسٹر کو اب یہ جو ہے نا کہ آپ نے ایک فوج زفر موج بھری ہوئی ہے چلیں دو سال آپ نے تجربہ کر لیا مان لیا آپ کے پاس گورنمنٹ رن کرنے کا ایکسپیرنس نہیں تھا تو اب خدارہ اپنے بندوں کو ان کو کٹ ڈاؤن کریں ان کی ٹرمیں کریں لوگوں کو آئیشہ بات بلکل اچھی ہے میرے حساب سے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہم نے جو پاکسنس پیپلز پارٹی کی بھی کی حکومت دیکھی نواز شریف صاحب کی حکومت دیکھی وہاں پہ کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کسی منسٹر کی دوسرے منسٹر یا اس طرح کی بیس و مباسہ یا ٹیلی ویژن ٹاک شوز کے اوپر بیٹھ کے آپ پرائیم منسٹر کے انتخابات انتخاب کے اوپر کہ یہ ساگدار کیسے لگ گئے یا شباہ شریف صاحب کیسے لگ گئے یا فلانے کو کیسے ننشنل دیا میرے حال میں میرے حساب سے ایک اچھی بات ہے ملک کے اندر جمہوریت کو مستحقم ہونا چاہیے باقی جو سلمان غنی صاحب نے شوگر سکینڈل والی بات کی وہ اس کے اوپر سندھ ہائی کورٹ نے سٹے آڈر دیا ہوا ہے اور وہ سٹے آڈر ابھی کنٹینیو کر رہا ہے سپریم کورٹ میں وہ کیس ہے چودہ تریخ ہے پرابولی نیکسٹ ہیرنگ اس کے اوپر بعد میں فیصلہ ہو جائے گا لیکن میری رائے میں عمران خان صاحب کو اپنی ٹیم میں ردو بدل کرنا پڑے گا اور خبر یہ بھی ہے کہ شاید آنے والے دنوں کے اندر کچھ ردو بدل ہوگا اور کچھ کانٹ شانٹ ضرور ہونے جاری ہے مزید ردو بدل اور کانٹ شانٹ کی آوازیں آپ بتا رہے ہیں سنائی دی رہے ہیں لیکن عیاء صاحب یہ جو ہر تبدیلی ہوتی ہے یہ پرفارمنس پر سوالیاں نشان نہیں ہوتی دیکھئے بات ہے کہ آپ کو مینجمنٹ آتی ہے یا نہیں آتی اگر آپ کو آتی ہے تو بہت ساری کمزوریوں کو آپ کور کر لیتے ہیں اور کمزور آدمیوں سے بھی آپ کام نکال لیتے ہیں لیکن مینجمنٹ جس کا دوسرا نام لیڈرشپ ہے اس میں اگر کوئی کوتاہی یا کمی ہو تو پھر آپ یہ پکچر دیکھیں گے جو کہ پاکستان میں ہے ایسا دو سالہ کارکردگی کسی مینچسٹر یونائٹڈ یا وہ جو فیمس فوٹبال کلبز ہیں ان کے مینجر کی ہو تو کب کی اس کی چھٹی کرا دی جائے ایسے نہیں چلتا یہ ملک کیسے چل رہا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ آدھے ڈیسیشنز یہاں کے ہیں آدھے ڈیسیشن پھر وہ دائیں بائیں پیچھے غیبی کوئی یہاں سے انپوٹ آپ کہہ رہے ہیں اب تک تو ان کو ایسے اب تک تو ان کی کارکردگی ایسے ہونی چاہیے تھی کہ وہ عالم غیب سے وہ سارا کچھ انٹیفیرنس ختم ہو جاتا اور ان کی پوزیشن اتنی یہاں پہ مزدیو ہے لیکن یہ لگتی نہیں ہے روزانہ آپ دیکھ لیں وہ ہوتے ہیں جب وہ جا رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں کون ہوتے ہیں ایک میٹنگ دو میٹنگ تین میٹنگ میرا خیال ہے یہ کوئی ایک میٹا فیزیکل ویکیوم میں یہ حکومت چل رہی ہے یہاں پہ اسلامباد میں وہ حکومت کر رہے ہیں حکمرانی کر رہے ہیں یہاں کی میٹنگز ہوتی ہیں یہاں کا احساس پروگرام ہوتا ہے یہاں کی وہ ثانیہ نشتر ہیں جو کہ پتہ نہیں وزٹ سمجھے جاتی ہیں اور سارا کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے باقی جو ہے ملک باقی جو ڈیسیشن میکنگ ہے جو بڑے فیصلے ہیں جو چھوٹے سے چھوٹے جو فیصلہ یہ کرتے ہیں اس میں عجیب ایک تماشا جو ہے اور ہنسنے کا ازرہ مزاک ایک چیز نکل آتی ہے چین نہیں ہو فلانا ہو فلانا ہو فلانا ہو نہیں رہا ان سے اب یہ نہیں ہے کہ آدمی خامخواہ تنقید ان پہ کرتا رہا ہے کہ نہیں 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 ہم نے کوئی ان کے خلاف تو کیسی بات نہیں ہے ہم تو جب یہ حکومت آئی تھے تو بہت سارے شاید ہماری غلطی تھی کوتائی تھی ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی مصبت تبدیلی ہے قوم کی تقدیر کے لیے قوم کی تاریخ کے لیے لیکن وہ بالکل کوئی چیز بھی پوری نہیں ہو رہی کیونکہ ان کی بات یہ ہے کہ یا آپ کو سیاست کی اور حکمرانی کی سمجھ ہے یا نہیں ہے جب نہیں ہوگی تو پھر آپ ایسی چھکے چلاتے رہیں گے اب یہ کونسی بات ہوئی کہ ایک ایک منسٹری میں تین تین ہے جب آپ کرکٹ کپتان تھے تو ایسے آپ کرتے تھے جب آپ کرکٹ کپتان تھے تو آپ کیا کہتے ہیں فیصلے کسی اور کو کرنے دیتے تھے جب آپ کرکٹ کپتان تھے تو نہ کوچ نہ ٹیم مینجر نہ کوئی اور دخل کر سکتا تھا آپ تو جب وہ پنڈی وہ جو کرکٹ کلب ہے ویسٹ انڈیز کے ساتھ میچ تھا وہاں بیٹھے ہوئے تھے جنرل زیاو لاک اندر ڈریسنگ روم میں آئے تو کھڑے تک نہ ہوئے تھے ٹھیک ہے کہ ہاں بھئی اس کو کیا کام ہے ڈریسنگ روم میں آنے کا آپ وہیں پہ بیٹھے رہے بعد میں لوگوں نے لیکن وہ اپنا ہے تو لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ وہ جو ریڈرشپ ہے وہ جو سٹرنگٹ ہے طاقت ہے وہ حکمرانی کے کاموں میں آئے گی لیکن کرکٹ تو ایک جگہ رہے گی یہاں تو کچھ ہے ہی کچھ نہیں مطلب چھوٹے سے چھوٹی چیز جو ہے ایک وہ جو ایک ہلکے کا جو پونٹیشن ہوتا ہے اس کی سیاست کی سمجھ زیادہ ہے جو ہمارے وزیراعظم صاحب کی لگتی ہے تو یہ مسا حل نہیں ہو رہا اب کہتے ہیں لوگ نہیں جنہیں یہ ہو جائے گا فلانہ ہو جائے گا پر ابھی تک کوئی بات چل نہیں رہی اور جب آپ کے پاس صلاحیت نہ ہو تو پھر آپ منفیکچر اسے نہیں کر سکتے کیا وجہ یہ اپنی ٹیم خود اپنی مرضی سے سیلیکٹ نہ کر پائے یا سٹیرنگ مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں نہ لیا جا سکا لیڈرشپ کی کوالٹیز میں اور بہت ساری خوبیوں کے ساتھ جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ مردم شناسی ہوتی ہے اور اسی کا رونا ہم بیٹھے رو رہے ہیں بات درست کی گئی ہے کہ اگر ماضی کی حکومتوں کی مخالفت کی جا رہی تھی اور ایک نیا تجربہ ہونے جا رہا تھا کہ اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو یہ تجربہ بھی ہو گیا چونکہ تبدیلی کا ایک بخار چڑھا ہوا تھا پاکستان کے اندر کرپشن لوٹ وار میں ایک بات یہ کہوں گا کہ پاکستان جو جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا اس میں سب سے زیادہ جو کرپٹ اور چور اور ڈاکو وہ پاکستان کے اہل سیاست کو قرار دیا گیا اور حالت یہ ہے کہ ہم ماضی کی جنہ حکومتوں آج کے دن میں آج کے دن میں تین لوگوں کے خلاف مقدمات ہوئے ہیں ایک کی وہ آڈیو میں پکڑی گئی ہے ایک کراچی میں وہ حلیم عادر شیخ صاحب ہے ایک آج فیڈل منسٹر ہے مزبی امور کے ان کا نیب نے انہیں نوٹس جاری کیا ہے یہ ساری پارٹیز میں موجود تھے اور بات سے کہ جب آپ پر پرائیم نسٹر بن گئے ہیں تو پھر آپ کو پرائیم نسٹر کے طور پر بیہیو کرنا چاہیے یہ آپ پر ڈی چوک میں نہیں ہیں نہ آپ کنٹینر میں کھڑے ہیں اور اب آپ پاکستان کے پرائیم نسٹر ہیں تحریک انصاف کے سربراہ نہیں اور پھر آپ نے چکے توقعات لوگوں سے اتنی زیادہ لوگوں کے دلوں میں رکھ دی اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اس لیے کہ مجھے ان کا تیس اکتوبر کا جلسہ یاد آتا ہے وہ میں نے کور بھی کیا تھا اور حقیقتاً مجھے یاد پڑھتا ہے کہ اس وقت ہم نے اسی جگہ پہ بیٹھ کے پروگرام سو فیسا دن کے حق میں کیا کہ پاکستان میں سیاسی تبدیلی کی دعوے دار ایک پارٹی آئی ہے اور منارے پاکستان پہ ہر طبقے کے لوگ موجود تھے اور میں جب ان کی تقریر یاد کرتا ہوں آج ٹوٹلی ان کی جب میں حکومت میں دیکھتا ہوں تو اس کی نفی ہوتی ہے ابھی خاور جو ذکر کر رہے تھے کہ ماضی کی حکومتوں میں لیکن اتنی بڑی تعداد میں جو یہ ری شپلنگ ہوئی اور پھر انہیں ٹکٹ لیے گئے کہ جنوبی محاز صوبہ محاز وہ جو بنا تھا جنوبی محاز صوبہ تو ہواہ میں تحریل ہو گیا وہ ایک سیکرٹیریٹ بنائے اس پر بھی ویسے کسی دن پروگرام کریں اسی ہے کہ صوبہ پاکستان میں ناگزی رہیں اگر گورنس سے بنانی ہیں کسی وعدے پہ وہ عمل درامت نہیں کر سکے اور میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ اسی تیس اکتوبر کے جلسے کے بعد میں کہتا تھا کہ اگر امنان خان صاحب سے میوسی ہوئی تو وہ زیادہ ہوگی اسی ایک ان سے توقعات زیادہ ہیں آج صورتحال کیا ہے دیکھیں چار بڑی چیزیں تھی ایک دوائیوں کا سکینڈل تھا جس شکس کو انہوں نے نکالا جس شکس کو نکالا وہ پارٹی کا سیکرٹی جنرل بنا دیا میں اسی یہ کہہ رہا ہوں کہ جی چینی کا سکینڈل ہے وہ بھی خموشی ہے یہ چلنا چاہیے آگے لیکن مجھے کچھ ہوتا نظر نہیں آرہا اس میں کہ جو لوگ عربوں کھربوں تو وہ لوٹ کے لے گئے اور کہاں سے واپسی ہے کیا چینی کی قیمت ستر روپے ہو گئی ہے کیا آٹے کا بران مجھے یہ بتائیں کہ پرائیم نیسٹر لیول کا یہ بات ہے یہ صرف ایک ڈیریکٹر فوڈ کا مسئلہ ہے جس میں پرائیم نیسٹر صاحب پرائی کیا ہے جراب آپ لوگوں کو ویسے مار دے آپ کو سیڈیپکر ملا ہوئے آپ لوگوں کا معاشی قتل تو کر رہے ہیں آپ لوگوں کو ویسے قتل کر دیں اس لیے کہ آپ کے پاس اشیر بات ہے اور وہ عالم بالا کی جو بات ہو رہی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عالم بالا ریاست کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور ہم نے یہ کئی دفعہ یہ سلسلے چلتے دیکھے ہیں کہ اسی ملک کے اندر عمران خان صاحب کے پاس ایک سیٹ تھی اور وہ میں جانتا ہوں کہ رات کو کس کو فون آیا تھا کہ ہم چونکہ ساری جماعتوں کے سربراہوں کو جتا رہے ہیں لہٰذا فلان شخص کو آپ روک لیں کہ یہاں سے تارو القادری صاحب کو جتا رہے ہیں صرف اس وقت کنگ پارٹی کے سربراہ میاں عزر صاحب کو رہا کے الیکشن کی کریڈبلٹی بنانی تھی لہٰذا عالم بالا کو تو چھوڑیں جو لوگ پاکستان کے عوام کو جواب دے ہیں انہیں سوچنے چاہیے اور اپنی پولیسیز پہ نظر سانی کرنی چاہیے ورنہ جو عوام آج تعاید اور حمایت کی بات کرتے ہیں ان کے عراقین اسمبلی نے واپس لوٹ کے جانا ہے بلکل ایسا ہے آپ کی گلے میں ہاں دلنے ہیں یا آپ کے سر میں خاک ڈلنی ہیں جواب دے آپ ہیں تو انتخاب بھی آپ کا ہونا چاہیے بریک کے بعد آتے ہیں واپس ویلکم بیک ٹو دو شو کل کے شو میں آزمی صاحب نے ہمیں صاحب بتا دیا تھا کہ ابھی یہی سسٹم چلے گا پانچ سال یہ حکومت پورے کرے گی اسی طرح وزیراعظم عمران خان بھی ہمیں بتا چکے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تو ابھی فیلحال وہی ہیں لیکن اس میں پروفیسر صاحب سوال سب سے بڑا یہ ٹھیک ہے دو سال جیسے تیسے گزر گئے جو آئندہ تین سال ہیں وہ کیسے گزریں گے اس ٹیم کے ساتھ مدت پوری کرنا ممکن ہوگا دیکھیں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پرام منسٹر جو ہیں وہ ریویو کریں بجائے سے کہ ہم بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں یا کوئی اور اخباروں میں لکھے وہ خود ایک ڈس پیشنیٹ انداز میں اپنی کیبنٹ کی پرفارمنس کو ریویو کریں اور اس میں تین چار باتوں کی طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے جے سب سے پہلی جو اہم بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ترجیح جو ہے الیکٹڈ لوگوں کو دیں اپنی کابینہ کے اندر جو ہے الیکٹڈ لوگوں کی بنیادی حیثیت ہونی چاہیے کیونکہ الیکٹڈ کی حیثیت کچھ اور ہوتی ہے اس کو اب واپس جانا پڑتا ہے اپنی کونسٹیچونسی میں اور پھر اگلے پانچ سال کے بعد انہوں نے وہ دوبارہ آنے کا خواہش مند ہوتا ہے تو اس کا ایک رویہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور عوام میں اور حکومت میں رشتہ الیکٹڈ لوگوں کے ذریعے بنتا ہے لہذا پرائم اے سے الیکٹڈ گونی چاہیے نمبر ون نمبر دو اگر آپ نون الیکٹڈ کچھ لوگ لینا چاہتے ہیں وہ تعداد میں بہت تھوڑے ہونے چاہیے اور وہ ہائیلی پروفیشنل ہونے چاہیے اور ان کے ذمہ ایک خاص پروفیشنل اسائنمنٹ ہو ان کو اوپن اینڈڈ ٹاسک نہیں دیا جا سکتا اوپن اینڈڈ ٹاسک جو ہے نا وہ صرف اور صرف الیکٹڈ لوگوں کو ملنا چاہیے کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ پروفیشنل ایسے لوگ ہوں جن کی کمیٹمنٹ ہو تو ویل فیر آف پیپل یعنی جن کا عوام سے رشتہ موجود ہو جو یعنی یہ نہیں کہ باہر سے آئے ہیں اور کل کو ختم ہوا اگلے دن جہاز سے باہر چلے گئے یہ ایک بڑی لیکن بڑی تعداد پارٹی میں ان الیکٹیبلز کی بھی ہے جو کہ الیکشن کے دنوں میں بعد میں شامل ہوئے پارٹی میں یہ تو آپ تمام پارٹیوں میں دیکھیں گے پاکستان کے کونسی پارٹیاں ہیں جس میں آخری سٹیج پر لوگ داخل نہیں ہوئے نہیں یہ تحریکین صاحب تو تبدیلی کے نعرے کے ساتھ یہ چھوڑے بات ہے پاکستان کی وہ یہی ہے کہ لوگ پارٹیاں بدلتے ہیں بہت سے لوگ کی اپنی فیملی اپنی یا فیملی سیٹ ہوتی ہے لہذا وہ جدر بھی چاہیں وہ بدلتے ہیں تو اگر تحریک انصاف میں لوگ آئے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے پی ایم ایل این کو دیکھ لیں پی ایم ایل این سے پہلے پی 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 کو دیکھ لیں اقتدار کی طرف بہت سے لوگ آتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ پروفیشنل لیں تیسرا جو ہے نا وہ ہے کانفلیکٹ آف انٹریسٹ کو سیریسلی لیں دیکھیں کانفلیکٹ آف انٹریسٹ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ انڈسٹلیسٹ ہے اسی سے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ آپ اس کے سپورٹ کر دیتے ہیں تو وہ آنیسٹلی فیرلی کام نہیں کر سکتا کانفلیکٹ آف انٹریسٹ کو بالکل ایلیمنیٹ کرنا چاہے اور آخری بات یہ ہے چوتی بات جو توجہ دینے کی ہے کہ دیکھئے بنیادی جو گورننس کے ایشو ہیں وہ پروفیشنل گورنمنٹ کے ثروہ ہوتے ہیں تو لہٰذا کے پی اور پنجاب اس کی پرفارمنس کو ایک انڈیپینڈنٹ انیلیسز کی ضرورت ہے اور اس کے بعد اگر ان میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے پروفیشنل گورنمنٹ میں اگر آپ امپرویمنٹ کر سکتے ہیں تو آپ کی پرفارمنس بڑھے گی اگر پروفیشنل گورنمنٹ کو آپ مینیج نہیں کر سکتے تو آپ کچھ کر لیں فیڈرل لیول پہ آپ کا بینڈ ہی بجے گا یہ روبرو وزیراعظم کے بھی تمام باتیں ہوں گی ظاہر ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں ساری سیچویشن کو اسی لئے انہوں نے وان بھی کر دیا ہے مشیروں کو وزراء کو اور کہا ہے کہ اجلاسوں اور بریفنگ سے صرف کام نہیں چلے گا لیکن ایک کے بعد ایک نوٹس وزیراعظم لیتے ہیں پھر بھی عمل کیوں نہیں ہو پاتا خور اچھا اچھا تھوڑا سا ایک benefit of doubt یا کہتے ہیں let me be the devil's advocate for the day کہ ایک سائٹ پہ ہم پوری طرح ہم گورنمنٹ کو again بلکل رگید نہیں سکتے رگیدنا بھی نہیں چاہیے لیکن اچھا دیکھیں ماضی کے تھوڑی چند ایک چیزیں جو مصبت ہو رہی ہیں اور ہمارا یہاں پہ discussion کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو کہہ رہے کہ کل گھر چلے جائیں لیکن ہم ایک objective analysis کر رہے ہیں کہ دو سال کے دوران آپ سے امیدیں کیا تھی اور آپ نے ابھی تک کیا کیا اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ماضی کے اندر لوگوں کی آڈیو ویڈیو فلمیں بھی آئیں حکومتوں کے دوران گزرا کی کسی کے سر کے اوپر کوئی جونیرنگی کیا آپ کو کوئی ایسا منسٹر یا سلمان غنی صاحب کو یاد ہے نون لی کے دوران یا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران کسی کے بارے میں اس طرح کی خبر آئی اور صبح اس کو گھر بجوا دیا گیا ہو آپ نے دیکھا پہلے بھی منسٹر گئے ہیں ہیلتھ منسٹر یہ آپ نے کے پی کے اندر ساری چیزیں دیکھی ماضی کے اندر بھی چینی ایک سو چالیس تک بھی گئی پیٹرل بھی گیا اس طرح کے کھانچے وانچے لگے کہا گیا کہ رپورٹس بنائیں گے کریں گے رپورٹس بنی ہیں رپورٹس آ رہی ہیں سامنے چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں عدالتیں اس کے اوپر نوٹس لے رہی ہیں ہم اور آپ بیٹھ کے جو ہے ٹیلی ویئن کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں جو اصل مسئلہ یہ ہے جو جس کی طرف ایاض صاحب نے ذکر کیا کہ جو پچھلے دور مسلمان غنی صاحب میں بھی نہیں کہا گیا امیدیں تھیں عمران خان کے ساتھ کہ یار ہی وڈ کام ہی وڈ ہٹ گراؤنڈ وائل رننگ بلکل جو ہمیں نظر آئے کی ایک تبدیلی اب مسئلہ یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب ہمارے لیے قابل اترام ہیں وہ ہمارے چیز منسٹر انلیکٹڈ ہمیں ان کی پرسنیلٹی کے ساتھ کوئی اتراز نہیں ہے لیکن جو پرسیپشن ہے آپ لوگ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ یار صوبہ کو چل نہیں رہا وہ جو صوبے کو چلنا چاہیے پاکستان کی سیاست پنجاب کی سیاست ہوتی ہے اور پنجاب سے اگر آپ کو اس طرح کی وائبز ملیں کہ یار چیزیں چل نہیں رہیں تو پھر اونچولی وہ ساری کی ساری ریفلیکشن ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر آتی ہے بلکل کے پی کے چیف منسٹر کا ذکر آیا نو بڑی نیو کیونکہ یار یہ کون صاحب ہیں اور وہ بھی کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو تھوڑا سا پرسنیلٹی اور ان کا جو دکھنے میں فرق لگتا ہے وہ سیم اکرم پلس سے بھی آگے کی کوئی کوئی نئی چیز ہے اب یہ سارے فیصلے تو پرائم منسٹر عمران خان نے کی ہوئے ہیں یہ نہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ پرائم منسٹر عمران خان کو پرچی دے دی گئی کہ پنجاب میں جو وزیرہ اللہ عثمان بزار کو لگا دیں ادھر چوہان صاحب کو لگا دیں ہمارے محترم انفرمیشن منسٹر یا فیڈل کے اندر جو آپ نے 26 فیڈل منسٹر لگایا یہ ان کو لگائیں کام تو آپ نے لینا ہے فیصلے پیچھے ہوں دائیں ہوں بائیں ہوں ایونچلی جو پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کو اس کا جواب دینا ہے اور وہی جواب جو ہم مانگ رہے ہیں بلکل ڈاکٹر صاحب نے صحیح بات کی کوئی دیس پیشن لین نیٹلی جو ہے خان صاحب کو تھوڑا اپنی اور اپنی ٹیم کا ریویو کرنا پڑے گا باقی ماضی کے اندر جو پیپلز پارٹی نون لیگ کے درمیان جو میوزیکل چیئر رہا انہوں نے زیادہ وقت گزارا ان کے پاس تجربہ زیادہ تھا تھوڑی سی سیاست کو اچھی طرح سمجھتے تھے میبھی ان کا تھوڑا اچھے طریقے سے وہ چیزوں کو اڈیسٹ کر لیتے ہیں لیکن اب ابھی دو سال ہیں بلکل ہمیں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے ایسی ہرگز نہیں ہے کہ خان صاحب ابھی وہ سیکھنے کے عمل سے بلکل ہی گزر گیا ہے کہ ہم وہ سیکھ سکتے ہی نہیں ہیں بندہ سیکھ لیتا ہے اور اچھے کی امید رکھنی چاہیے باقی اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں اب تھوڑا سا کریڈٹ آپ کووڈ نائنٹین پہ دے دیں کرونا وائرس پہ دنیا تعریف آپ کی کر رہی ہے بے شک ہم نے بھی کافی ارگیدہ اس کے اوپر تو لیٹس سی چلیں آپ نے کووڈ نائنٹین پہ جو سٹریٹیجی ہے آپ نے اس پہ حکومت کو داد دینے کی بات کی اب بھی مولانا فضل و رحمان البتہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کووڈ ایٹین سے نمٹ رہے ہیں اور اس کی کوئی تدبیر کر رہے ہیں سیاست میں یہ میوزیکل چیئر کا گیم چلتا رہتا ہے لیکن ابھی پاکستان پی پیس پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان کون سی میوزیکل چیئر چل رہی ہے بریک کے بعد آتے ہیں اس پر بات کریں موسیقی 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 جس پر دونوں جانب سے بیان بازی کا سسلہ بھرپور طریقے سے جاری ہے لیکن اس سے کراچی کے حالات پر کیا فرق پڑ سکتا ہے یا سب آپ کے سامنے یہ سوال رکھوں گی کہ جو جے ایٹی اس کی سفارشات ابھی سامنے آ رہی ہیں یہ جو بھی حقائق سامنے آ رہے ہیں گڑے مردے اکھارنے سے زیادہ اس سے کیا برامد ہوگا دیکھیں نا یہی تو علمیہ ہے یہ بتاتا ہے اس میں نہ پی ٹی آئی ہے نہ عمران خان ہے نہ پیپلز پارٹی ہے نہ ام ایے ہے یہ بتاتا ہے کہ ہماری ریاست کا کام چل کیسے رہا ہے آپ جے ایٹی بناتے ہیں ازیر بلوچ کے بارے میں جو فائنڈنگز ہیں جو ریلیز ہوئی ہیں نہیں ہوئی پر جو عرفیام میں پتا تھا اتنا کچھ ہو اور پھر بھی آپ کچھ پتا نہ چلے کہ اس کا سر کیا ہے پیر کیا ہے فلانا ہے جو کریمنل ایکٹیوٹیز اٹریبیوٹیڈ ہیں ٹو ازیر بلوچ اور اس قسم کے لوگوں کا جو وہاں بھی چیزیں ہوئی ہیں جو ہمارے پاکستان میں ہوتی ہیں آگے سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ آپ کو بتاتا ہے اس میں کوئی عمران خان کی کمزوری نہیں ہے یا پی 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 کی کمزوری نہیں ہے یا ان کی چلاکی نہیں ہے کہ ہمارے ریاست کے معاملات چل کیسے رہے ہیں بھر جی ایٹی ایک بنتی ہے ایک ہی جی ایٹی اپنے لوجیکل منطقی انجام تک پہنچائے گی اور وہ تھی نماز شریف کی اور وہ صرف اس لیے کیونکہ تب مطلوبہ نتائج جو تھے جو آپ نتائج چاہتے تھے وہ اور تھے اور اس لیے تمام ریسورسز وہاں پہ لگا دی گئی جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی ایٹی میں وہاں پہ غلط چیزیں تھیں یا میں کہوں گا صحیح ہوں گی بلکل ٹھیک تھے وہ سارا کچھ ہے لیکن سارا ریاست وہاں پہ لگ گی وہ کرنے میں ریاست باقی چیزوں پہ کیوں نہیں لگتی باقی جی ایٹیز پہ کیوں نہیں لگتی عزیر بنو جیسا آدمی کو کم از کم جو آپ کہتے ہیں جو اٹریبیوٹڈ ہیں اس کو کرائمز جو ہیں اس کا کراچی میں رہنا امن پیپلز امن کومیٹی کا چیئرمن یا صدر بن جانا ہوم دپارٹمنٹ جو ہے ہوم منسٹری سندھ کی وہ اسے سپورٹ کر رہی ہے مطلب کونسا آپ کیا تماشا پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ ساری آپ کو بتاتے ہیں شگر پہ جی یہ فلانی بن گئی ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا بھائی کیا ہوا ہے کون سے گردنیں گئی ہیں فلانا گیا ہے ڈمکانا گیا ہے اتنی اتنے بڑے سکنڈلز ہیں ایک چیز میں آپ سے کہوں گا اس بجٹ سے پہلے ہم اسی پروگرام میں نہیں کہا رہے تھے اخبارات میں بھی آئے تھا کہ بڑے بڑے فارم ہاؤسز پہ بڑے گھروں پہ ٹیکس لگے گا کون سے فارم ہاؤسز پہ لگا ہے یہاں پہ دس دس اکڑ کے گھر ہیں اسلامباد میں دو تین ایسی سڑکیں ہیں وہ جو ہے ایک جو منتقلی وہ جو پیسے کی ہونی چاہیے وہ جو ہے آپ نے اتنی تفریق بنا دی ہے واز ہم کرتے ہیں گوڈ گورننس گورننس تو ایسا ہمارے وہ لبوں پہ آگئے تو یہ جی آئی ٹی کے جو آپ بات کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا تماشا ہوتا ہے یہاں پہ وہ جی آئی ٹی جو وہ کراچی والی زہر بلوچ والی وہ علی زیدی جو ہے منسٹر کچھ اور کہہ رہے ہیں مراد علی شاہ کچھ اور کہہ رہے ہیں لیکن ایکشن کیا ہونا ہے ایکچلی اس نے کیا کیا تھا اس کی پاداش میں کیا ہونا چاہیے ساتھ وہ صرف اکیلے تھے یا ساتھ ان کے تھے کسی کو کچھ نہیں پتا بس وہ وقت گزر جائے گا اور یہ بھی شاید وہ جو کہانیاں جو ہم جمع کرتے ہیں الف لیلہ کی کہانیاں اس میں ایک اور اضافہ ہو جائے سپریم کورٹ نے کراچی کے حالات کے حوالے سے ایک ورڈک بھی دیا تو اس پر بتایا تھا کہ سیاسی جماعتوں کے جو ونگز ہیں اسکری ونگز ہیں جو کام کرتے ہیں ٹھیک ہے سیاسی جماعتیں ہو سکتا ہے کہ جرائے پیشاف رات کی سرپرستی کرتی ہے سلمان صاحب لیکن ادارے اس وقت کا ہوتے ہیں جب یہ سب ہو رہا ہوتا ہے لیکن ایشہ وہ کراچی بدمنی کیس تھا اور سپریم کورٹ نے بتایا تھا کہ پلٹیکل پارٹیز کے اندر کریمینلز موجود تھے ان کو ریپورٹس دی گئی تھیں ان کی سرپرستی کی جاتی ہے وہ کراچی کے منطق کھیلتے ہیں وہاں پر ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے انہوں نے کچھ سفارشاد دی تھی دیکھیں کراچی کے جب احلات کا اب جائزہ لیں گے یہ انیس سو پچاسی کے بعد جو سیاست اور کریمینلز کا گٹ چوڑ ہے وہاں پر ایک کبزے کی کراچی پر کبزے کی سیاست یہ جتنی جی ایٹیز ہیں یہ ساری دروستیں ہیں ایک جی ایٹی وہ ازہر بھلوچ کی ہے دوسری جی ایٹی اس لیے اس کا نام نہیں لیا جا رہا ہے وہ جو بلدیا ٹاؤن میں وہ جو کیمیکل چھڑک کے دو سو باون لوگ زندہ جلا دیے گئے تھے اس کی بات نہیں کی جا رہی جی ایٹیز دونوں درست ہیں اور جہاں تک آپ نے اداروں کی بات کی تھی میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ تم ہی نے درد دیا ہے تم ہی دعا دینا بات یہ کہ ادارے جو ہوتے ہیں وہ ریاست کے پابند ہوتے ہیں لیکن یہ ہماری بڑی سیاسی بدقسمتی رہی ہے کہ کراچی جسے ہم روشیوں کا شہر ہمارا موشی حب وہ جرائم کی آج میں جلتا رہا اور آپ کو یاد نہیں ہو جو ایک نائن زیرو وہاں سے ایک آماد چلتے تھے اور پھر وہی لوگ آج کل پون کا نام لیتے گھوبراتے ہیں جو ان کے وہ جو ایک اشارے پہ قتل عام شہر میں ہوتا تھا شہر بند ہو جاتا تھا اور پھر آپ کے سکوٹی اداروں نے وہاں پر امن بھال کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ پتا ہے کوئی چیز وہاں پر چھپی نہیں ہے بلدیا ٹاؤن کی جی آئی ٹی پہ اس لیے نہیں کہ وہ اس وقت حکومت کے اتادی ہیں یہ سارا کھیل جس جس نے وہاں کراچی میں کھیلا ہے یہ سارے لوگ کراچی کے اندر موجود ہیں یہ آج بھی سارے ایکٹیویسٹ ہیں یہ جماعتوں کے اندر موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو ہی اٹھا لیں وہ جو کراچی بدمنی کیس ہے جب تک پلٹیکل پارٹیز کے اندر سے کریمینلز کا خاتمہ نہیں ہوگا ہم کیوں بیٹھے رونر ہو رہے ہیں اور آج پروفیسر صاحب جب بات کر رہے تھے کہ ہم ساروں نے چاروں نے بیٹھ کے یہ بات کی کہ آپ غیر منتخب لوگوں کی بات نہ کریں آپ منتخب لوگوں پر انسار کریں ہم چاروں تو غیر منتخب ہیں ہم تو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو لہٰذا عمران خان صاحب سب سے بڑے ناکد رہے ایم کے ایم کا اصل ریل چیرہ وہ جانتے تھے پھر سینے کے ساتھ لگا لیا تو یہی بات ہے میں آخری بات یہ کہوں گا کہ تم ہی نے در دیا ہے تم ہی دوا دیا یہ میسیج جن کے لیے وہ سمجھتے ہیں اچھا جی ایٹی کے جو یہ تنازہ ہے اس کے اصل مقاصد آپ کو کچھ اور دکھائی دیتے ہیں اس میں ایک چھوٹی سی بات دیکھیں اس کے اصل مقاصد یہ ہیں اگر تو یہ ہیں جو میرے علم میں کہ یہ بیعث سب کیوں شروع کروائی گئی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کس کو دفاع پہ لانا مقصود ہے یہ کوئی ایٹی دی بینڈمنٹ پہ پریشر تو نہیں ہے جی پروفیسر صاحب اس پہ روشنی ڈالیں ایٹی دی بینڈمنٹ پہ تو شاید نہ ہو لیکن اس میں مسئلہ جو ہے نا کہ اگر یہ اتنے لوگ بلدیہ فیکٹری میں جہاں بھاگ ہوئے پھر اس کے راوہ اور جو اس رپورٹیں ملتی ہیں کتنے لوگ قتل ہوئے وہ اہم نہیں ہیں اہم کیا ہے اہم کیا ہے آپس کی سیاست بنیائی طور پر دونوں پارٹیاں دوسرے کو گندہ کر رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہیں دیکھیں نا ایک رپورٹ سندھ گوامر نے ریلیس کی ہے ایک فیڈرل منسٹر نے آپ کو دی ہے تو فیڈرل منسٹر صاحب علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں ہم صحیح ہیں اور شویب سیڈر صاحب کہہ رہے ہیں دونوں صحیح ہیں تو اب یہ ہے کہ یہ ایشو ہے ایک دوسرے کو خراب کرنا بجائے اس کے فوکس اس بات پہ ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے نہائیت افسوسناک ہے اس کا کوئی صدباب کیا جائے اس طرح بے گناہ لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیوں سے ہاتھ نہ دھوئیں یہ ہے اصل ایشو عوام کے حقوق عوام کی بہتری عوام کی سہولت یہ ایشو تو انہائی نہیں اس وقت ہمارے سامنے ایشو تو ہمارے سامنے یہ ہے کہ اس رپورٹ سے میں فائدہ لے سکتا ہوں اس جی ٹی آئی کیا جی آئی ٹی رپورٹ جو ہے اس سے میں فائدہ لے سکتا ہوں اگر میرا فائدہ ہو سکتا ہے تو میں اس رپورٹ کو لے کے چلوں گا اور پروپیگنڈا کروں گا اگر مجھے فائدہ نہیں ہوتا تو میں اس کو چھپا دوں گا چھپا دوں گا اچھا بلدی ہے ٹاؤن رپورٹ کا اتنا چرچہ نہیں اوزیر بلوچ کے حوالے سے جی ایٹی رپورٹ کا بڑا چرچہ ہے پروفیسر صاحب کی بات میں تو بزن یہی سے ثابت ہو جاتا ہے خاور دیکھیں کراچی میں جو بھی لوگ صحافت کر رہے ہیں کراچی کے رہنے والے ہیں ہر بندے کو ازبر یاد ہے کہ کراچی کے اندر اوزیر بلوچ ہو بلدیا فیکٹری والے ہو بارہ ماہ کا واقعہ ہو اس کے پیچھے کون کون سے کردار رہے ہیں کس نے کیا کردار ادا کیا مسئلہ یہی پہ آ جاتا ہے کہ آپ کو ہر چیز کا علم ہے یہ جو بلی ہے اس کے گلے میں گنٹی ہے خدا رہا باندھیں بس کافی ہو گیا ہے کسی بھی محضر ملک تو بڑی دور کی بات ہے کسی ملک کے اندر دو سو ساٹھ لوگوں کو آپ زندہ جلا دیں اور اتنے سالوں کے بعد بھی اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہ ہو سکے میرے خیال میں اس ریاست کو کیا قائم رہنے کا کوئی حق ہے بلکل نہیں ہے دنیا میں کہیں ایسا ناشاہد ہو اب یہ ہے کہ ایسے موقع پہ ہم آگئے ہیں بجائی یہ جو الزام تراشی ہمارے سیاست دان ہر روز صبح اٹھتے ہیں ہاتھ میں کوئی چیزیں پکڑ دینا فلانے نے یہ کیا اس کو اب کسی منتقی انجام تک پہنچا دیں جو بھی اس کے پیچھے ہیں اور دیکھیں کراچی کے اندر دوبارہ سے کہوں گا ہر بندے کو پتا ہے کون ذمہ دار ہے کس کو سزا ملنی چاہیے یہاں کبھی سیاسی مسئلت پسندی آ جاتی ہے یہاں پہ کبھی اور کوئی قومی مفاد کے ایشو آ جاتے ہیں کبھی پھر جناب بیالہ کسی حکومت کو بچانا کسی کو چلانا اس طرح سے معاملات آگے نہیں چلیں گے تھوڑی سی حمد کر کے موجودہ جو سیٹ اپ ہے اچھی بات ہے ادارے ایک پیچ کے اوپر ہیں کوئی حمد کر کے تھوڑا سا ایکشن کر لیں اور جو بھی اس کے پیچھے کردار ہیں وہ سیاسی ہیں غیر سیاسی ہیں بیرونی ہیں اندرونی ہیں ان کو پایا لیکن ابھی اس سے بفاق اور سندھ کی لڑائی کا تاثر کیوں آ رہا ہے خاور ٹائمنگ سے دیکھیں ٹائمنگ یہ والی جو بات ہے میں کمز کم یہ آرگومنٹ نہیں ماندہ کہ جی وہ اٹھاری می ترمیم کے اوپر کی وجہ سے دباؤ ڈالیں اٹھاری می ترمیم کے جس دن نیشنل سمیور سینیٹ کے اندر جس کے پاس ووٹ ہوں گے مطلوبہ وہ اس میں امنمنٹ کر لے گا یہ کوئی ٹائمنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے کراچی کے اندر سیٹنلی فاق اور وہ چاہے کرونا وائرس کا ایشو ہو یہ وہاں پہ اچھی خاصی لڑائی اس وقت پی ٹائی اور پیپلز پارٹی کے دوران چل رہی ہے جس کے پاس جو وہ چیز آتی ہے لیکن میرے خیال میں اس کے اوپر کسی ادارے کو کوئی ایکشن لے کہ خاص طور پر جس طرح میرے حالی زیادی نے کوئی غلط بات نہیں کی اگر سپریم کورٹ اس پہ کوئی ایکشن لے لے تو شاید اس کو کسی منتی اجام تک پہنچایا جائے کیونکہ شواہد کافی زیادہ ہیں اتنے زیادہ شواہد موجود ہیں کہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی نہ آگے اس کے اوپر ایکشن کیا جا سکتا ہے خاور نے درست بات کیا یہی بات ہے کہ وہاں پر جو شخص بھی قانون پر اثر انداز ہوئے دیکھیں چار چیزیں تو انیس سو پچاسی کے بعد آئیں ٹارگٹ کلنگ، بتا مافیا بوری بن لاشیں اور چائنا کٹنگ یہ چار چیزیں وہاں پر کیوں کر آئی کون لوگ اس میں ملوستے جب تک آپ قانون کو بالا دست نہیں بنائیں گے اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے اور سیاستدانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے معاملات دالوں تک تک نہ ہی پہنچیں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کچھ خود بھی مل بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے تاکہ بتایا جا سکے کہ عوامی نمائندے کس مقصد کے لیے اقتدار میں لائے جاتے ہیں کہ وہ عوام تک جو امن و امان کا تاپو سے وہ یقینی بنائیں پرگرام کے بارے سے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگلے پرگرام تک کے لیے اللہ نکے بار